پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری شارجہ سے خصوصی پرواز دو سو پندرہ مسافروں کو لے کر کراچی پہنچ گئی ائرپورٹ پر مکمل سکریننگ کی گئی مسافروں کو قرنطینہ میں بھیج دیا گیا کرونا ٹیسٹ آج لیے جائیں گے لوگ ڈاؤن کے دوران کوئی غریب بھوکا نہ سوئے پاک فوج بھی عوام کی امداد میں پیش پیش آئی ایس پی آر کے مطابق افسران اور جوانوں کی عطیہ کردہ تنخواہوں سے چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ساڑھے تین لاکھ راشن بیگز تقسیم کیے گئے اور ایک ماہ بعد اسلام آباد کی مرگلہ پہاڑیوں کے دامن میں ہائیکنگ ٹریلز کھل گئے شہری احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہائیکنگ کرنے پہنچ گئے مرگلہ کے مستقل باسیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کرونا وائرس اور لاکڈاؤن سندھ کابینا کے بڑے فیصلے وزیلہ سندھ کی زیرہ صدارت اجلاس میں سندھ ویب آئی ایک دوہزار چودہ ترمیمی آئیڈنلز منظور مرتبہ واب نے بتایا گریلو کرائیوں کی ادائیگی موقر کر دی گئی ہے پانی بجلی گیس کے بل اور اسکول فیس میں بیس فیصد ریایت دی جائے گی کسی کو ملازمت سے فارق نہیں کیا جا سکے گا سندھ حکومت نے فیصلہ دیا تاکہ غریب آدمی کو ریلیو دے سکیں تنخہ دار طبقے کو ریلیو دے سکیں اگر فیڈل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ سندھ حکومت کا یہ فیصلہ غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اس کی نظر ثانی کرنی چاہیے ہم اس وقت کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ ہم کوئی وفاق صوبوں کے اختلافات میں بلیو نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں ہم سب بائیس کروڑ پاکستانی کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے ایک ہی مشن پر نکلے ہوئے اجلاس میں ٹریفک قوانین کی خلاوردی پر جرمانے کی شرح بڑھانے پر گور کیا گیا سگنل توڑنے پر جرمانہ چار سو سے بڑھا کر دو ازار تا پانچ ازار کرنے آور لوڈنگ پر جرمانہ دو ازار اور آور ٹیکنگ پر جرمانہ دو ازار روپے تک بڑھانے کی تجویز دی گئی کابینہ نے تمام کمیشنر کو دفعہ ایک سو چونالیس کے تحت خصوصی اقتیارات دینے کی منظوری دی جبکہ ٹریڈیڈل کے خاتمے کے لیے وفاق حکومت سے چھ ائر کے راپت مویا کرنے کی درکوانس کی گئی کیمرہ میں نے عمران شاہد کے ساتھ سنجھ سادو نے سما کرا کی فردوس عاشق اوان کو منصب سے کیوں ہٹایا گیا سما نے خوج لگایا تو ساری وجوہات سامنے لے آیا وزیراعظم عمران خان معاملے خصوصی اطلاعات کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے محترمہ کی مالی بے ذابتیوں کے حوالے سے شکایات بھی وزیراعظم تک پہنچی دیگر وزراء کو بھی پریس کانفرنسز میں فردوس عاشق کی مداقلت پر سخت گلا رہتا تھا ذرائع کے مطابق دو روز قبل وزیراعظم اور فردوس عاشق اوان کی آخری ملاقات بھی کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھی فردوس عاشق اوان نے وزیراعظم سے سوال کیا سننے میں آیا ہے آپ مجھے عودے سے ہٹا رہے ہیں اس پر عمران خان برجستہ بولے جب ہٹاؤں گا تو پتہ چل جائے گا آپ کو بہت مواقع دے چکا مگر آپ کارکردگی نہ دکھا سکیں عودے سے ہٹائے جانے کے بعد سابق معاون خصوصی کا پہلا ٹویٹ خود پر لگائے گئے تمام الزامات مسترد کر دیئے فردوس عاشق اوان کی نئی وزیر اطلاع شبلی فراز اور معاون خصوصی آسم سلیم باجوا کو مبارک بات نیک خواہشات کا بھی ظہار کہا وزیراعظم کا شکریہ کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ایک سال تک اپنی بھرپور صلائیتوں سے فرائض انجام دینے کی کوشش کی وزیراعظم کا استقاق ہے کہ کس کو کہاں کھلانا ہے فیصلے کا اعترام کرتی ہوں عمران خان کی قیادت میں کام جاری رکھوں گی عباس شبیر سما اسلام آباد دہی بڑے سموسے پکوڑے اور کچوریاں شہری چٹ پٹے پکوان خریدنے بازاروں میں امڈ آئے ٹائمنگ ہو گیا کہ پانچ بجے پرچون کی دکان بند ہو جانی ہے تو لوگ خرید و فروخت میں جیسے ہی کام سے نکلتے ہیں رش ہو گیا دوسری طرف دکاندار لاک ڈاؤن کے باعث کاروبار میں مندی کا رونا رو رہے ہیں کہتے ہیں لوگ صرف سیرو تفریق کے لیے گھروں سے نکل رہے ہیں بزار تو شروع ہوا ہے لیکن جو پہلے کام ہوتے ہیں وہ لاک ڈاؤن کی ویسے کام ہے ہی نہیں ہے پچھلے ماہ رمضان میں اتنا راجتہ پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی یہاں پر دکانداروں کی جانب سے سینیٹائزر اور ماسک کا استعمال دیکھنے میں آیا ہے کیمرامین گلریز منشاہ کے ساتھ محمد قربان سما لہور اپریل دوہزار انیس سے اپریل دوہزار بیس تک فردوس آشک آوان کا بطور معاون خصوصی برہ اطلاعات سفر ایک سال بعد ختم اہدے سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا سینیٹر شبلی فراز اب وفاقی وزیر اطلاعات ہوں گے جبکہ سی پیک اٹوٹی کے چیرمن آسم سلیم باجوا اب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برہ اطلاعات و نشرات بھی مقرر وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فوات چودرین شبلی فراز اور آسم سلیم باجوا کی تقرری سے اتہائی خوش اپنے ٹویٹ پیغام میں نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا نئے وزیر اطلاعات صحیح معنیوں میں باوقار اور معزز ہیں جبکہ نئے معاونے خصوصی انتہائی باسالائیت ہیں دونوں کی ٹیم خوب مثالی بنے گی اطلاعات ہے کہ نئی ذمہ داری کے لئے شفقت محمود اور بابا روان سے بھی رابطہ کیا گیا تھا لیکن دونوں شخصیات نے وزارت اطلاعات قلمدان سنبھالنے سے معذرت کر لی شیخ رشید احمد یہ وزارت لینے سے پہلے ہی انکار کر چکے ہیں